لاہور کے ٹیچنگ اسپتالوں میں انصداد کرونا ویکسین سنگین بہران اختیار کر گیا ہے ٹیچنگ اسپتالوں کے ستر فیصد ہیلتھ پروفیشنلز ابھی تک کرونا ویکسین کی ڈوزز سے محروم ہیں اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ٹیچنگ اسپتالوں میں کرونا ویکسین ختم ہوئی کئی روز گزر گئے مگر مزید سٹاک نہ مل سکا ویکسین کی پہلی خوراک لگوانے والے ہیلتھ ورکرز کی دوسری خوراک خطرے میں پڑ چکی ہے ٹیچنگ اسپتالوں کے ستر فیصد ہیلتھ کے ورکرز بدستور کرونا ویکسین سے محروم ہیں جبکہ آپ کو بتائیں کہ ٹیچنگ اسپتالوں میں کرونا ویکسین ختم ہوئی کئی روز گزر گئے مزید سٹاک نہیں مل سکا ہے ویکسین کی پہلی خوراک لگوانے والے ہیلتھ ورکرز کی دوسری خوراک خطرے میں پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے پہلی خوراک کا سر بھی ختم ہونے کا خرچہ پیدا ہو چکا ہے لاہور کے ٹیچنگ اسپتالوں میں انصدادے کرونا ویکسین کا سنگین بہران پیدا ہو گیا ٹیچنگ اسپتالوں کے ستر فیصد ہیلتھ کے ورکرز بدستور کرونا ویکسین سے محروم ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں زہی چورج صاحب زہی چورج صاحب بتائے گا کہ اب یہ جو پہلی ڈوز لگ چکی ہے دوسری ڈوز کب منگوائے جائے گی اور پہلی ڈوز کے سر بھی ختم ہو سکتا ہے اگر دوسری ڈوز میں ڈلے آتا ہے آج جی بلکل حکومت کی جانب سے ٹیچنگ اسپتالوں میں سب سے پہلے اور سکاری اسپتالوں میں جو ورکرز ہیں جو ہیلتھ کے ورکرز ہیں جس میں ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس ہیں ان کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس پر عمل درامت بھی کیا گیا لیکن اب تمام ٹیچنگ اسپتالوں میں پنجاب بھر میں جو ویکسین ہے وہ ختم ہو چکی ہے اس کا سٹاک ختم ہو چکا ہے کئی روز گزر چکے ہیں لیکن مزید سٹاک ابھی تک نہیں ملا اب تک ایک لاکھ جو ہیلتھ کے ورکرز ہیں پنجاب میں ساڑھے تین لاکھ میں سے ان کی ویکسینیشن ہو سکی ہے ستر فیصد اب تک جو ہے وہ ہیلتھ ورکرز بدستور ویکسین کے منتظر ہیں جبکہ جن ایک لاکھ کو ویکسین لگی ہے ان میں سے بھی صرف تیس ہزار کے قریب جو ورکرز ہیں ان کو دوسری کروڑا جو کہ اکیس روز کے بعد دی جائنے کی کوئی لگ سکی ہے اور اب سترہ ہزار کے قریب جو ٹھیک ہے زیجوری صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اگاہ کیا